آگے بڑھتے ہیں اور ایک سروے کنڈک کیا گیا ہمارے ملک میں میں پتا ہے ایک بڑا عام تاثر ہے کہ جی کسی نہ کسی کام کے لیے رشوت جو ہے وہ چلتی ہی چلتی اور ہر شعبے میں رشوت چلتی ہے کاروباری حضرات کو تو اس کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے گیلپ پاکستان نے پاکستان نے پہلی بار اس حوالے سے ایک منفرد سروے کنڈک کیا جس میں تاجروں سے رشوت کا سوال کیا گیا اور اس میں جو ریزلٹ سامنے آیا تو چالیس فیصد نے کہا کہ انہیں سرکاری اہتداروں کو ان کے جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے جناب بڑا آسان کام ہے جن کا کنٹینر آیا ہے وہ ایمپورٹ پہ ان کو جھڑوانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے دکان جو ہے اس سوالے سے بھی کبھی جو ہے نا کبھی کبھار ان کو رشوت دینی پڑتی ہے پولس ہے محکمہ اور بہت سارے دیگر میں ہیں کورٹ کا چہری تھانا بیروکرسی ہر جگہ پہ جہاں جہاں تاجر انگیج ہوتے ہیں جہاں جہاں فائل پستی ہے وہاں وہاں ان کو پیسے لگانے پڑتے ہیں لیکن ساٹھ فیصد تاجروں کو کہنا ہے کہ انہیں اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں ہے تو کیا معاملہ ہے یہ سوالے سے جناب مارے ساتھ موجود ہے بلال گلانی صاحب جو کہ ایزیکٹیف ڈیریکٹر گیرپ پاکستان کے انہیں شاملے گفتو کرتے ہیں بلال بہت دینے کے لیے بلال بہت دینے کے لیے بتائیے گا کس قسم کے تاجروں کو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے رشوت کے پرابلم کا جی اسلام علیکم ہم نے دیکھا کہ جو منفیکچرنگ کے شعبے سے باوستہ لوگ ہیں انہیں رشوت کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ کرنا پڑا اور ہم نے دیکھا کہ منفیکچرنگ کے شعبے پر جو لاغو قوانین ہیں حکومت کی طرف سے وہ کیونکہ بہت زیادہ ہیں تو ان کا واسطہ حکومت کے اہلکاروں سے بہت زیادہ پڑتا ہے تو کیونکہ واسطہ زیادہ پڑتا ہے اور حکومت بغیر رشوت کے کام کرنے پر امادہ نہیں ہے تو ان کو سب سے زیادہ اس میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا سری اچھا یہ بتائے گا کہ گلانی صاحب اس سروی کے لیے سیمپل کس طریقے سے آپ لوگا نے کلک کیا تھا آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ پاکستان میں تقریباً چار ملین کے قریب کاروبار اگزسٹ کرتے ہیں یہ حکومت نے کچھ عرصے پہلے لسٹنگ کی اس سے یہ بات سامنے آئی تو ہم نے ان چار ملین کی لسٹ کو سامنے رکھ لیا اور شماریاتی طور پر تقریباً چار سو کو ایسے جیسے قرآن دازی ہوتی ہے ہم نے چوز کیا جو کہ ملک کے چاروں صوبوں سے تقریباً چالیس ڈیفرن ڈسٹرکٹ سے مختلف ٹائپس کے چھوٹے بڑے مختلف ایکٹیوٹیز کرنے والے سرویسز ٹریڈ، مینفیکچرنگ ان سب میں سے رینڈم لی پک کیے گئے ہیں اچھا چلے یہ سر اب آپ نے چالیس فیصد جو آپ نے کہا جناب تاجروں کو رشوت دینی پڑتی ہے تو یہ چالیس فیصد اوورال تجارت کا کتنا پرسنٹ ہے یویجیلی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم سوئی گیس کی بات کرتے ہیں کہ سوئی گیس کے پچانوے فیصد کنزیومر یا نوے فیصد کنزیومر جو ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں لیکن کنزمشن کے حساب سے وہ جو دس فیصد انڈسٹریل کنزیومر ہیں وہ نوے فیصد گیس لے جاتے ہیں تو ذرا اس حوالے سے بتائے گیس جو چالیس فیصد تاجر ہیں خاص طور پر اوورال تجارت کا کیا حجم رکھتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ تقریبا چالیس فیصد ہی حجم رکھتے ہوں گے کیونکہ اس میں چھوٹے کاروباری بھی ہیں اور بڑے کاروباری بھی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بڑے کاروباری ہیں انہیں رشوت کا سامنا چھوٹے کاروباری سے زیادہ کرنا پڑا وجہ یہ ہے کہ جو بڑا کاروباری ہے اس کا حکومت سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے جو چھوٹا ایک دو ملازم رکھنے والا کاروباری ہے وہ عام طور پر گمرنٹ کے ریڈار میں نہیں ہے گمرنٹ کو اس سے بہت سروکار نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ٹیکس پیر نہیں ہے تو بلال صاحب یہ جو چالیس فیصد کا عدد ہے یہ گلوبلی ہمیں کہاں سٹینڈ کرواتا ہے انفرشنٹلی بہت ہی ہائے انسیڈنس ہے پاکستان میں ویزاوی ادھر کنٹریز تو اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو یہ شراج ہے دس سے پندہ فیصد سے زیادہ نہیں ہے جو دیویلپ کنٹریز ہیں ان میں اس سے بھی کم ہے جو ایونڈیویلپنگ کنٹریز ہیں مثلا اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ اس سے شراج ہے وہ سگنفیکنٹلی کم پائی جاتی ہے بہت بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ موجود ہے بلال کی کلانی جو کہ گلو پاکستان کے بتا رہے تھے جناب چالیس فیصد ہے پاکستان میں جو کہ محضر ممالک میں جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے لیکن جو ایوریج ہے وہ کوئی دس سے پندہ فیصد ہونی چاہیے بہت ہم چالیس پہ کھڑے ہیں دس سے پندہ فیصد ہونی چاہیے اینیوی جناب موسیقی 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 موسیقی